بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات مانگت ناظرین بڑے اہم ایشیوز ہیں ہم نے گزشتہ روز ایس ایس پی ٹریفک جناب صرف راز ویرک صاحب کا انٹرویو کیا تھا انہوں نے ٹریفک کے حوالے سے کافی چیزیں بتائی ہیں پارکنگ کے ایشیوز ہیں اسلامباد کے اس پر بھی بات کی ہے جناب صندوق صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں لیکن ٹریفک کے پارکنگ کے ایشیوز پر بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ سفدر علی شاہ صاحب جن کے پاتھ سیڈی اے میں دو عدے ہیں وہ سیکٹری بورڈ بھی ہیں اور اس کے علاوہ ڈاریکٹر ویجلنس بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میری ڈگری جو ہے وہ اصلی ہے میں نے اس کی جو ٹیسٹیشن ہے وہ کروائی تھی اور میری ڈگری اصلی نکلائی تھی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک دوست کو کہا ہے یعنی کہ موقف جو آیا ہے لاہور براستہ کھاریاں آیا ہے تو ایک دوست کو انہوں نے کہا ہے کہ میری اور مجھے ریکارڈ بھی بیجا گیا ہے لیکن ہم نے جو سوال اٹھایا تھا کہ ان کی ڈگری جو ہے تھرڈ ویئن تھی جب ان کی تقریح ہوئی جس پوسٹ کے لیے ان کی تقریح ہوئی تھی اس کے لیے سیکنڈ ویئن چاہیے تھی لیکن نظرانداز کیا گیا سفدر علی شاہ کو تھرڈ ویئن پہ رکھ لیا گیا اور پھر اس کے بعد سکائیز دا لیمٹ پھر اب تک وہ ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں تو پہلے میں جناب سندو صاحب سے اس ایشو پہ بھی بات کروں گا کہ سندو صاحب یہ جو سفدر علی شاہ صاحب کی تقریح ہوئی تھی ڈگری جانلی کا تو ایشو نہیں تھا ان کا تو یہ ایشو تھا کہ ان کی تھرڈ ویئن ہے جی بلکل میں نے اسے جو سرویس ریگولیشن ہے نائنٹی نائنٹی ٹو کے اس کا سیکشن پڑھا تھا جس میں ہے کنڈیشن آف انشال آپارٹمنٹ 4.10 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوالیفکیشن ایڈوٹیزمنٹ میں دی گئی ہے جو ایکسپیرینس ریکوزٹ ہے وہ ہونا ضروری ہے جب یہ پوستئر انانس ہوئی تھی تو اس وقت جو ریکوزٹ کوالیفکیشن تھی which was advertised وہ تھی سیکنڈ ویئن بیچلر ڈگری ان کی بیچلر ڈگری میں تھرڈ ویئن ہے تو ہمارا اس پہ concern یہ تھا کہ جناب ایک تھرڈ ویئن والا سیکنڈ ویئن میں کیسے آ گیا اگر وہ کہتے ہیں مہستر ڈگری اس پہ یہ نہیں تاگر جالی ہے اس پہ ہمارا concern یہ تھا کہ اس کی میں آج بھی کہتا ہوں اگر ویریفکیشن بعد میں نے انہوں کہیں کروائی ہے تو جو سب کی ویریفکیشن ہو گئی تھی تو ان کی ویریفکیشن آبیلیبل نہیں تھی صحیح ہے تو ہمارا concern ہے کہ جو آپ کی retirement کے بعد آئی پھر گئی یہ cdmpli service regulation 1992 میں جو conditions of initial appointment ہے یہ اس کو اس وقت fulfill نہیں کرتے تھے صحیح ہے ہمارا concern یہ ہے لیکن سار جی دوسرا جو issue میں نے اٹھایا تھا نا وہ یہ بھی تھا کہ جو audit پیرا لگا تھا اس میں سے یہ ان کی جو ڈگری والا issue تھا اس میں audit پیرا میں اتراز لگایا گیا تھا کہ ان کی ڈگری آج تاکہ اس کو رسپونڈ نہیں کیا گیا بلکہ اور طریقہ مالا miss represent کیا گیا کہ جی نہیں ان کی msi کی ڈگری صحیح تو audit والوں نے بھی آگ سے جواب دیا ہے کہ بھائی میرے ہم یہ پوچھ نہیں رہے کہ ان کے پاس phd یا msi یا bsi ہے ہم ان سے question ان کا audit کا یہ تھا کہ آپ نے جب ایک qualification مانگی وہ تھی second vision ایک بندہ جوایا he was having lower qualification lower means کہ اس کے پاس third vision تھی تو third vision ہے تو اس کے لئے qualify نہیں کرتا this means کہ وہ qualification meet qualification criteria meet نہیں کرتا تھا تو this is the objection by the audit and this issue was raised by us بالکل ٹھیک ہے صندوق صاحب تو صفدر علی شاہ صاحب ہمارا چینل ہمارا کیمرہ حاضر ہے اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں پہلے بھی ہم نے یہی بات کی تھی اب بھی دوبارہ کر رہے ہیں تو اب آپ کا موقف آیا جو آپ نے چیزیں پہ جی ہے وہ بھی دکھا رہا ہوں جو audit پہ رہا تھا وہ بھی قوم کو دکھا رہا ہوں اس کے باوجود آپ کچھ کہنا چاہیں ہمارا studio ہمارا کیمرہ حاضر ہے even then آپ کہیں تو میں کیمرہ لے کے آپ کے پاس سیڈیے میں آ جاؤں گا تاکہ آپ کا موقف بھی کھل کھلا کے سامنے آ سکے صندوق صاحب یہ کل اس اس پی ٹریفک جو ہیں جنہاں آپ صرف راز ویرک صاحب ہمارے دفتر تشریف لائے تھے انہوں نے بڑی چیزیں بتائی ہیں کہ بڑا کام کر رہے ہیں ویرک صاحب جو ہے نا انرجیٹک ہیں لیکن پارکنگ کا جو ایشو ہے اس نے بھی ہم سے اختلاف اتفاق کیا اختلاف نہیں کیا اتفاق کیا کہ پارکنگ کا ایشو بڑا ہاں میں اس کے لیے بھی وہ کافی اقدامات کر رہے ہیں کہ پارکنگ ٹکٹ لگا دیے جائیں اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ان کے ذہن میں آئیڈیاز ہیں آپ سیڈیے میں رہے ہیں کیا سیڈیے جو ہے اس کا ٹریفک پولیس جو ہے اس کا ایک بازو نہیں ہے ٹریفک کے معاملات کو درست کرنے کے لیے مانگٹ صاحب ایکچلی جو ہم اس کو ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کہتے ہیں پلیننگ کی زبان میں یا موبیلیٹی نیٹ ورک کہتے ہیں پارکنگ اس کا ایک اہم انصر ہے یہ پارکنگ اٹس ایلف ایک ملٹیپل سبجیکٹ ہے ملٹیپل ڈیمنشنز ہے اس کی ظاہر ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم پارکنگ کو کہیں تو بھئی اسلامباد میں اتنی کھولی روڈز ہیں وہ وہاں پہ کیوں چوکس میں جو ہمارے کراسنگز اب وہاں پہ ٹرائفک چوک ہوتی ہے ایکچلی وہی جو اگری وید سرفرہ صاحب کہ جی تین لین ہیں چھے لین پانچ لین کٹھی ہو جاتی ہیں تو میرے بھائی اس کا ایک ہے کہ یہ ہم ابھی اس کہلیں کہ سٹیج پہ نہیں پہنچیں جہاں ہم لین مارکنگ کے ذریعے ٹرائفک کنٹرول ہوتی ہے اب بہت پیچھے ہم سو سال پیچھے ہیں محضب معاشرے سے محضب معاشرے سے جاپان میں بیس بیسوی سڑک میں والوو گاڑییں چلتی ہیں اور وہ ٹوٹل لین مارکنگ کے ذریعے ٹرائفک کنٹرول ہوتی ہے صحیح ہم کریں ادھر ایک تو یہ ٹرائفک لین مارکنگ جو ہے اسیڈیے کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن پہلی بات تو یہ میری یہ ہے کہ اس میں بل کو لائی اگری وید سرفرہ صاحب کے جو کونز رکھی ہوتی ہیں ایک تو میرا اس پہ صرف اتنا ڈس ایگریمنٹ ہے کہ وہ موویبل ہوتی ہیں موویبل نہ ہو کیونکہ گاڑی والا اس کو بڑے حرام سے پرے بھی کر دیتا ہے وہ اصل میں یہاں پہ ہماری ٹرائفک جو ہے دونس داندلی والی ہے نا جی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ کونز آج کل میں نے اسلامباد میں لگی دیکھی ہیں کہ اس کو فکس کیا جائے ہوتی وہ ڈی مووٹیبل ہیں جب چاہے اس کے پیج کھولے اور اٹا لیا ہے دوسرے اس کے لیے کم از کام دیڑھ دو سو فوٹ کی اس کو پروٹیٹ کیا جائے تاکہ کسی دوسرے کو جگہ ہی نہ ملے وہ جا کے آگے موو اڈالے تو اس طرح آپ کے جو تین لین کی سڑک اوپر پانچ لین بنتی ہیں وہ بند ہو جائیں گی رک جائیں گی اور آپ کے ٹرائفک کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گی نمبر ٹو کہ وہاں پہ اگر ٹرائفک والا کھڑا ہے تو وہ کیوں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ لیفٹ ارن والی لین ایک سیدھا جانے والا اس کو تین گاڑی کا کڑی ہوگے بلوک کر دیتی ہیں تو اس کو وہیں سے بلوک کر دیا جائے کہ نہیں یہاں سے صرف آپ نے لیفٹ جانا ہے اس حد تک تو باقی انہوں نے جو باتیں کی ہیں دیفینیلی ایک کریکٹر بیلڈنگ ٹریننگ سوشل یہ تو ان کا کام ہے مگر سر جی سی ڈی اے کا اپنا ڈریکٹر بھی تو ہے میں آپ آتا ہوں تو بلکل آتا ہوں ایکچولی ٹریک پولیس کا کام ہے منز کرنا اس کو منیجمنٹ اس کو پلین ڈیزائن کرنا سی ڈی اے کا کام ہے سو جب تک پلین ڈیزائن والا لیڈ نہیں لے گا تو منیجمنٹ والے کا رول اتنا ملہ ڈومینیٹنگ نہیں ہوگا تو ہم آتے ہیں اس کی طرف پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے اسلامباد میں پرابلم کو ایڈینٹیفائی کرنا ہے میں سمجھتا ہوں جس کو نہیں ایڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے جس کو نہیں سٹڈی کیا جا رہا ہے ہمارا پورا ڈیریکٹر ریٹ ہے ڈیریکٹر ریٹ آف ٹریک پلیننگ اور انجنگ اس کا کام ہی ہے اس طرح سٹڈیز کرنا میں آپ کو بتاؤں اگر اس شہر کا رہیشی ہونے کے ناتے چونکہ میں اس کا انچارج بھی رہا ہوں تو اس وقت میں نے سٹڈی کرائی بھی دو تین وہ انجنگ کرتا ہوں لیکن ہم دیکھیں ٹریکٹر پارکنگ پرابلم ہیں کہاں پہ سب سے پہلا جو ٹریکٹر پرابلم ہمیں ٹریکٹر پارکنگ پرابلم آتا ہے وہ جو ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے سامنے جو دو دو تین تین لائنوں میں پارکنگ ہو جاتی ہے پولیس والے جو ہیں ان کو وہاں پہ جو اس طرح کے پوائنٹس ہیں ان کے خرچے پہ سکولوں کے خرچے پہ بندہ ڈیپیوٹ کریں تاکہ وہ صرف جو ہارڈ شولڈر ہے اسے دوسری جگہ پہ جو آپ کی موبیلٹی لین ہے وہاں پہ پارکنگ نہ ہونے دیں تو آپ کا سب سے پہلا پوائنٹ سب سے ایزی اس کو ایزیلی منیج کیا جا سکتی ہے پرائیویٹ کمپنیوں سے تو اس طرح آپ کی جو ٹریفک ہے یہ فلو بنا رہے گا نمبر دو کہ جو آفیسز ہیں موویریا کے ہیں ان سب کے جو پولائنٹ سائز رکھا گیا تھا اس سب رکھا گیا تھے بیسمنٹ میں ان کے پارکنگ ہوگی پارکنگ بنی بھی ہوئی ہے لیکن سکیورٹی ریزن یا مجھے نہیں پتا کس وجہ سے ان کو ہم نے نوٹسز بھی دیے ہوئے لہٰذا ابھی بھی یہ ہے کہ ایک تو سی ڈی اے کو ایکشن لینا چاہیے کہ جتنے موویریا کے آفیسز ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ جی آپ لوگ اپنی بیلڈنگز کے اندر چاہیں اگر جب ان کی ٹریفک زیادہ ہے اگر نمبر آف ویکل زیادہ ہے تو نوڈاؤٹ لیکن پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے پرابلم ہو رہا ہے کہ جو دو روڈز ہیں ہماری ان کے اوپر آکے گاڑییں کھڑی ہوئی تھی ہیں دونوں سائیڈوں کے اوپر تو یہاں پہ مینجمنٹ کا ایشو ہے کہ جی وہاں پہ آپ ان کے خچاگین دو زیادہ تین زیادہ رپے آپ فائن کریں لیفٹر پہاں پہ موو کر رہا ہو جو آپ کی ٹریفک موونگ لینز ہیں ان کے اندر پارکنگ آلاوڈ نہ کی جائے تو آپ کی ٹریفک جیمز کم ہو جائیں گے پارکنگ پارکنگ کے لیے آگے ان کے ہیں گرین بیلٹ لیکن اس طرح نہیں ہے زیادہ نہیں ہے پھر اس کو اچھے طریقے سے بشاک سیڈی ہے ڈیزائن کر کے ایکو پارکنگ شیڈی پارکنگ تو وہاں پہ کار پارکنگ فی لگا دے ہیں صحیح تاکہ ان کی مینٹینس بھی ہوتی رہے اور پارکنگ جو ہے جو ویکلز کی وہ روڈ کے اوپر بھی نہ آئے اگلا پوائنٹ آف کنسن ہے یہ بلو ایریا ایف سیکس ایف سیون اس وقت سب سے بڑا کنسن یہ ہے اس میں دیکھیں ایک تو ہے جو پہلے سرویس روڈ ہوا کرتی تھی اب وہ بلکل آپ سمجھیں کہ بلڈنگز کے آگے ہیں کہتے تھا ہم سرویس روڈ ہی ہیں اس کو لیکن اس کے پارکنگ اس طرح ہو جاتی دونوں سائیڈ پر پارکنگ بلکہ ڈبل لین پارکنگ ہو جاتی تو اس سے پرابلم ہوتا ہے میرے بھائی یہاں پہ آپ کو لفٹر کے ذریعے فائن پینلٹی لگائیں اور لفٹر آپ کا کہ کم از کم جو آپ کا موبیلٹی ایریہ ہے اس میں گاڑی کی پارکنگ نہ ہو اور ڈبل پارکنگ نہ ہو اسی طرح جو فضلالحق روڈ ہے اس کے اوپر جو ہے جو ہماری لینز ہیں ٹرافک کے لیے اس میں پارکنگ بلکہ لاو نہ کیجئے سخت نہیں تو اس کو ڈسکراج کیا ہے اور اگین وہاں پہ بھی آپ کے پاس جگہ ہے وہاں پہ آپ اس طرح کی پارکنگ ڈبلپ کر لیں ایسی طرح پھر آج مراکز اگلہ ایریہ ہے مراکز میں تین چیزیں بڑی اہام ہیں ایک تو یہ کہ جو ان آوٹ کے بول لگے ہوئے ہیں اس کو کوئی بھی فالو نہیں کرتا تو وہاں پہ ٹرافک پولیس کے پہلے پر سائن جو اس کے ساتھ ٹرافک پولیس ہو اور دوسرا جہاں ہی اسی پارکنگ کے اندر اینٹری ایکزٹ ہے وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ پھر وہ ٹرافک بھی چوک ہوتی ہے دو تین تین لینز میں پارکنگ ہوئی ہے وہاں پہ ایک سٹڈی کی ضرورت ہے کہ کون سی پارکنگ جو ہے وہ کنجسٹڈ ہے اور کون سی انڈر یوٹلائز ہے جو انڈر یوٹلائز ہے وہاں پہ لوگ کو کمپیل کیا جائے جو کنجسٹڈ ہے وہاں پہ آپ کچھ فی لگائیں تاکہ لوگ کنجسٹڈ سے انڈر یوٹلائز کی طرف جائیں تو اس میں منجمنٹ کی بات ہے اور ٹرافک پولیس کو یہ کریکٹر بیلڈنگ ایک الگ سے بات لیکن سنجو صاحب یہ بتائیے کہ جو نئی کچھری ہماری بنی ہے میں نے ویسے دو تین دفعہ گیا ہونا بھی تو میرے ذہن میں تو یہ آئی ہے کہ جو بھی اس کا بنانے والا ہے اس کے ذہن میں یہ آیا کہ دو چار سال بعد اسلام باد میں اڑھنے والی گاڑی آ جائیں گی تو ہم میں نے دو پارکنگ نہیں بنائی میں یہ بتانے والا ہوں کہ اس کی تو جلدی تھی کہ کچھری شفٹ کر دیں آپ دیکھیں جو ہمارا 11 ہوئی جہاں پہلے اسلام باد ہائی کوٹ ہوتا تھا جہاں اس کی بیلڈنگ ختم ہوتی وہاں پہ دس سٹوری کار پارکنگ کی جگہ میں نے رکھی ہے مقصود ہے کہ جناب ایک اکڑ پلاٹ کا سائز ہے اس میں دس سے گیارہ سٹوری پارکنگ بن نہیں ہے اس وقت تھا کہ جناب ادھر پارکنگ ہوگی اور وہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ یہ کچھری ہے لہذا اس پارکنگ کو ڈیویلپ کیا جائے گا اور پارکنگ آپ کی اس کے اوپر ہوتی ہے چوک ہوتی اور انٹرسٹنگ بات آ رہا ہے جو ہمارے کروس سیکشن ہوتا ہے نا روڈ کا اس کے اندر پارکنگ کیلئے جگہ رکھی ہوتی ہے تو اس بیلڈنگ کے برابر پہ جو کروس سیکشن روڈ میں پارکنگ کیلئے جگہ تھی اس کو رکارپٹنگ کھڑی کر بند کر دیا گیا تا کہ کوئی گاڑی بیلڈنگ کے پاس نہ جائے لہٰذا اس کو پارکنگ تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور وہ اس وقت اپنی پداش کے ساتھ ہی وہ پوائنٹ آف کنسن بنتا جا رہا ہے وہاں پہ ٹریفک چوک ہوتی ہے پارکنگ نہیں ملتی تو میرے بھائی جو ملٹی سٹوری کارپٹنگ کے جر رکھی ہے اس کو پلیس ڈیویلپ کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلو ایریہ میں دو تین کارپٹنگ ملٹی سٹوری بن رہی ہیں یہ ایکچولی وہ میں اس وقت پانچ سائٹس چہری میں آپ کو پتہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ آتے ہیں دشمن دار لوگ آتے ہیں مسال کے طور پر کسی نے اپنے دشمن پر حمل کر سکیورٹی ایت رسک ہے پہلے ہی جام ہے تو دوسرا پارٹی آکے آسانی سے اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکیورٹی اس کے علاوہ جو ملزمان پیش کرنے کی لائے جاتے ہیں خطرناک وہ بندے بھی اپنا وہاں سے فرار ہونے میں کسی طریقے سے کام یا بھی حاصل کر سکتے کیونکہ ٹریفک بیسی اس ورہ کی ہی ہے میں سر اس میں جب بھی ٹون پلیننگ کی بات کرتا ہوں تو میں اکثر بات کرتا ہوں لائے اگر ٹریفک ہے پارکنگ پراپر ہے ٹریفک موو کر رہی ہے تو سیفٹی ان کی ہے کیونکہ کوئی اس طرح تو کوئی بھی اس موقع کا فیدہ اٹھا سکتا ہے لہٰذا آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں میری ریکویسٹ ہے کہ پارکنگ کے پرابلم ہے یہ مینجمنٹ کا ایشو ہے پرویجن موجود ہے لیکن سیڈی کو لیڈ لینے کی ضرورت ہے اور پولیس کو آپ ایک لیڈنگ رول دیں کہ جناب آپ نے مینج کر نا گراؤنڈ تو میرے بھائی چیئرمن صاحب ایک شہر کا آتے ہی وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں ملکل صحیح پولیس صاحب کی بھی باتیں سنی لیکن صندو صاحب کی جو باتیں وہ اس لیے ہیں گراؤنڈ ریلٹی پہ ہیں کہ انہوں نے سکتے ہیں لیکن اگر وہ بطور چیئرمن اپنے آفس میں بیٹھیں گے وہاں فائل منگوا کے دے سکتے ہیں جس کا ذکر جناب صندو صاحب نے کیا ہے شمشاد مانگٹ اور ڈاکٹر ظلام صندو صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ